اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میرے جتنے بھی ویڈرز اور سبسکرائبرز ہیں وہ میری ویڈیو تو ووچ کرتے ہیں مگر کمنٹ نہیں کرتے تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں کہ کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ میرے نالج میں ہو کے میرے چینل کو کس کس نے سبسکرائب کیا ہوئے اپنے سبسکرائبرز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ لازمی کیا کریں اور اپنا انٹرو کروائیں میری ایک ویڈیو ہے وہ میں نے تقریباً ون منت فہلے اپلوڈ کی تھی ماشاءاللہ اس کے اوپر فور کے پلس ویوز ہیں تو وہ ویڈیو میری آئی تنک وائرل ہو گئی ہے تو بس آپ سب دعا کریں کہ اسی طرح سے میری سب ویڈیو وائرل ہو جائیں اور بس جلدی 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 سے چینل گروہ کر جائے اور میری ایک پیاری سسٹر مسومہ اسلم ہے وہ میری ویڈیو پر کمنٹ کرتی ہیں تو جو میرے سبسکرائبرز ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کا چینل لازمی سبسکرائب کریں ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ویلوگ بناتی ہیں ایک بار پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مسومہ اسلم کا چینل لازمی سبسکرائب کریں ہمارے بہت سے ایسے خموش سبسکرائبرز ہوتے ہیں جو جسٹ ہمارے ویڈیو ووچ کرتے ہیں لیکن کمنٹ نہیں کرتے لیکن وہ پروپر ہمارے ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے ہر سبسکرائبر کا پتہ ہو تو اب آپ سب نے کمنٹ لازمی کرنا ہے مجھے تقریباً ٹو یور سے تھروڑ پرابلم ہے آئی ڈونٹ نو کہ کیا انفیکشن ہے کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن اکثر ہوتا ہے کہ پین نکل آتا ہے اب بھی میرے گلے میں بہت ایریٹیشن ہو رہی ہے تو درد بھی ہو رہا ہے تو آپ سب نے میرے لئے دعا لازمی کرنی ہے کہ یہ پرابلم سولو ہو جائے میں نے اینٹی ڈاکٹر کو چیک کروایا اور بھی ڈاکٹرز کو چیک کروایا میڈیسنز بھی کھائی ہیں لیکن پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے تو پلیز دعا میں یاد رکھا کریں یہ جب میں برطن دھو رہی تھی تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ ویڈیو کتنی لمبی ہو گئی ہے تو مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا مجھے ایسے ہی لگا کہ تھوڑے سے برطن اور میں نے جلدی سے دھو لیا لیکن پھر بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا تو یہ چکن فریز ہوا تھا اسے میں الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کافی زیادہ فریز تھا نہیں ہو رہا تھا تو میں نے بنائے تھے چائنیز سموسے رول دونوں میں ایک ہی مٹیریل یوز ہوتا ہے تو میں نے اس کا مٹیریل تیار کیا تھا تو بونلس چکن یوز کرتی ہوں اس کے تو میں چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتی ہوں تو یہ تھا بونلس چکن تو پھر اس کو میں نے بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا یہ سوٹ چکن ہوتا ہے اور وہ بونلس کی نسبت زیادہ مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کر لیے تھے بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا بہت زیادہ شریڈ نہیں کیا پیسز شیپ میں اس کو میں نے کیا تھا تو وہی بزار کے سموسوں سے بہتر ہے کہ انسان گھر پر بنا لیں تو یہ دیکھیں میں نے مسالے وغیرہ ایک ہی جگہ پر کٹھے کر لیے تھے تو کچھ چیزیں میں نے آج ایکسٹرائٹ کی تھی زیرا وغیرہ کل بنجی تو باقی وہی چیزیں تھی تو میں نے یہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا تھا پہلے میں انین فرائی کرتی ہوتی ہوں جنجر گارلی کے ساتھ لیکن میں نے انین سٹارٹ بھی نہیں ڈالا میں نے انین بعد میں ڈالا تھا یہ سویا ساوس تو بس اسی طرح آج ذرا میں نے سیمپل طریقے سے جلدی جلدی کر دیا تھا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے تھے اس کو میں نے فرائی کر لیا تھا یہ دیکھیں آل لاؤ گیا ہے اوپر تو جو ویجیٹیبلز میں نے کاٹی ہوئی تھی اس میں میں نے دھنیا بھی ایڈ کیا تھا یہ دیکھیں دھنیا بھی میں نے ایڈ کیا تھا ساری چیزیں میں نے ایک ہی جگہ پہ کر دی تھی تو پھر میں نے اس کو اس میں ایڈ کر کے کچھ دیر کے لیے اس کو بھون لیا تھا اور آج میں نے ایک اور ایکسٹرا چیز اس میں ایڈ کی تھی میش پروٹیٹو ایڈ کیے تھے اور یہ انین میں نے ساتھ ایڈ کیا تھا بات میں تو میش پروٹیٹو کا یہ ہے کہ اس کی ذرا گرپنگ اچھی آ جاتی ہے آپ بھی جب بنائیں تو پروٹیٹو ڈالیا گیا اسے ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور گرپنگ بھی ہو جاتی ہے تو بس یہ ریڈی ہے تو پھر میں نے اس کو باول میں ڈال لیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تو افتاری کے ٹائم میں نے سمو سے تیار کر لیا تھے بہت مزے کے سمو سے بنے تھے تو میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا کیونکہ میں نے سمو سے کافی زیادہ کھا لیا تھے تو اسی سے پیٹ بھر گیا تھا پھر بوک ہی نہیں لگی مجھے یہ دیکھیں بہت زبردست سمو سے بنے تھے بلکل کرنچی کرنچی سے یہ رمضان میں پھر ہماریلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں زیادہ اور اوپر سے تھنڈا بھی بھیتے ہیں تو میں بھی اس کی وجہ سے پھر میرے گلے میں یہ پرابلم ہو رہا ہو اس طرح سے میرا گلہ نہیں خراب بس مجھے خود سمجھ نہیں آتی گلے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ایک ہوتا ہے موسمی گلہ خراب وہ نہیں ہوتا مجھے ایک ایریٹیشن سی ہوتی ہے گلے میں بہت زیادہ رات کو پھر میں پٹی کروانے گئی تھی ڈاکٹر پہ تو تیسری پٹی ہوئی ہے تو جب وہ پٹی کر رہا تھا جرا تو اس نے وہ پین والی جگہ کو جب پریس کیا تو بہت زیادہ اس ٹرائم پہ پین ہوا ہے برداشت ہی نہیں ہوا مجھ سے تو پھر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ابھی بھی اندر اتنی تکلیف ہے اس کے تو بہت درد ہوا اس ٹرائم پہ تو پھر اس نے کہا کہ آپ کے فوٹ کے کچھ ٹیشو ڈیمیج ہو گئے میں اندر سے تو پھر اس نے یہی کہا کہ آپ زیادہ وزہ نہ ڈالیں چلنے پرنے میں احتیاط کریں زیادہ چلا پھرانہ کریں چلے پھر بغیر انسان کا گزارہ تو نہیں نہ ہو سکتا اٹھنا ہی پڑتا ہے تو اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ جلدی سے آرام آجائے سٹریٹ فوٹ رکھ کے تو چل لیتی ہوں بس موہ ویدھر ادھر نہیں کیا جاتا تو ذرا سا موہ ہو جاتا پھر بہت درد نکل آتا ہے یہ ہم نے بنایا تھا لوبیا پتہ نہیں اسے لوبیا بولتے ہیں روان بولتے ہیں روان ہے آئی تینک مسالے والے تو یہ میں بچوں کو کھانا دے رہی تھی میں نے تو رات کو کھانا نہیں کھایا تھا تو پھر میں نے سیرے ٹائم ایک ہی بار کھانا کھایا میرے بچے بھی کھانا کھانے میں بہت تنگ کرتے ہیں وہ بیٹی تو خاص طور پر بہت تنگ کرتی ہے اوپر سے ویک بھی تنی ہے ٹھیک طرح سے کچھ بھی نہیں کھاتی بس ہر چیز روٹی لینی ہے تو کہ ایک ہی سالن نہیں کھانا رائس ہے تو حالی دے دو پر ڈالنی ڈالنی بس اسی طرح سے ہر چیز کھانے میں بہت تنگ کرتی ہے تو سارا سارا دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں بچے اوپر سے رمضان ہے تو پھر تھوڑی سی لاپروائی میرے طرف سے بھی آ جاتی ہے یہ سارے ٹائم میں روزہ رکھ رہی تھی تب کی یہ ویڈیو ہے تو بچے آج کھل کے بہت تنگ کرتے ہیں کھانا کھانے میں آج آپ سے میں کوئی سپیشل ٹوپک پر بات نہیں کر پائی کوئی ٹوپک میرے مینڈ میں تھا ہی نہیں ویسے میں جب بھی ویڈیو بناتی ہوں تو میں سوچ کے نہیں بناتی کہ میں نے آج اس ٹوپک پر بات کرنی ہے یہ ہے کہ بات کرتے کرتے جو ذہن میں آ جاتا ہے وہی بات کرتی جلی جاتی ہوں سپیشل کبھی نہیں سوچتی نہ آئی لکھتی ہوں تو بس یہ ہے کہ جو مائنڈ میں آج بول دیتی ہوں تو آج کسی خاص ٹوپک پر بات نہیں ہوئی ویڈیو ہماری ختم ہو گئی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ